ہیلو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں بیگل کے کیوٹ کیوٹ سے اڈلٹ ڈوگ ہمارے پاس میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں کئی فی میل نے ہمارے پاس کنسیب ایش ٹائم پہ اور جو ہمارے ساتھ بھئی ہیں آج ہمارے ساتھ پرنس بھئی ہیں جو بیگل کے بارے میں ہمیں کچھ ایمپرومیشن دیں گے تو ویڈیو کے اند تک جرور بنے رہی ہے گائز اور آپ کیسے بیگل کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں پرنس بھئی ہیں ہمیں اس ویڈیو میں پوری ایمپرومیشن دیں گے لائک اور سسکرائب کرنا مت بھولی ہے گائز اور ویڈیو کے اند تک جرور بنے رہی ہے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بیگل سٹڈ یہ ہمارے بیگل کا سٹڈ ہے دوستو اور ہمارے کئی ویورز ہمیں بتا رہے تھے بہیا جی بیگل میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ انہیں بتاؤ بتاؤ میں آپ نے سبھی دوستو کو بتانا چاہوں گا کہ بیگل میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے مارکنگ مارکنگ آپ دیکھ سکتے ہو پھول ٹی کا ہے مارکنگ اس کے آپ دیکھ سکتے ہو ٹی کا اور اس کے اپنا ایر دیکھ سکتے ہو لونگ ایر ہے اور سب سے پڑی با اور کمپیک سائز کا ہے اس کا ہیڈ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے سٹڈ کا بروڑ ہیڈ اس کا اس میں جو جو کوالٹی ہے وہ آپ کے سامنے یہ دوستو بتانے کی کوئی افشکتہ ہی نہیں ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو کہ میں آپ اپنے دوستوں کو سبھی کو بتانا چاہوں گا بیگلز جو ہوتی ہے بہت انرجیٹک بریڈ ہوتی ہے یہ چھوٹی اپارٹمنٹ پر ہم اسے رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بیگلز کے پپی 24 اویلیبل ہیں اور ہماری کئی فیمیلیں کنسیب بھی ہیں اگر کسی اگر بھائی کو دوستوں کو چاہیے ہو بیگلز کے پپس تو ہمارا ڈسٹرکٹن بوکس میں نمبر دی ہے اگر ایسی دیکھ سکتے ہو یہ فیملی میں ایڈزیسٹ ہونے والی بریڈ ہے بہت جالا بیگلز جو ہوتی ہے ہماری ٹوئی بریڈ میں بہت جالا سمجھدار بریڈ ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھیں سکتے ہو کتنے فیملی میں اور شوک والٹ کے ٹوئی بریڈ میں سے آتے ہیں جیسے ہوتے ہیں ٹیڈی بیر ویسی ہمارے یہ ڈاکس ابلیبل ہیں بیگلز کے پپس دیکھیں موسیقی